اور وہ جہنم میں موں سکڑے ہوں گے ہوں گا سکڑا ہوا ہوگا اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اوپر کا ہونٹ جائے گا سکڑ کرو بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا جو ہونٹ آگا وہ لٹک کر ناف ہوا لگے گا ایسی خطرناک اور خوفناک ان کی شکل ہوگی ہے تو اس سے یہ ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوتی کہ یہ شکل انسانی شکل کیا ہے احسن تقریم اچھی بہترین صورت ہے اور اللہ عز و جل کو محبوب ہے انسان کی شکل کیوں محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل کے مشابہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنے محبوب کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا تو یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے محبوب ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو بھی اسی شکل میں پیدا فرمایا یعنی انسانی شکل میں بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو یہاں ابھی بیان کیا گیا انسانوں والی شکل ان کی نہ ہوگی ایسی ہے دراؤنی اور خوفناک شکل ہوگی پھر کیا ہوگا پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قدر کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اس صندوق میں اور اس پر آگ کا کفل تالہ لگایا جائے گا پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائیں گے اور اس میں بھی آگ کا کفل تالہ لگا دیا جائے گا پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل لگا کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اب کیا ہوگا اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا یہ تنہائی کا عذاب مزید آگ کا عذاب اپنی جگہ پہ تنہائی کا مزید اور یہ عذاب بالا عذاب ہے عذاب کے اوپر عذاب اور اب ہمیں شاہ کے لیے اس عذاب میں وہ رہے گا ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے پھر کیا ہوگا جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے جتنے اہلِ ایمان جن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے تو جب وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یعنی اب جنتی جنت میں پہنچ کر سارے کے سارے اور جہنم میں صرف وہ ہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا یعنی کفا منافق مرتدین اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لاکر کھڑا کر دیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا منابی پکارنے والا پکارے گا جنت والوں کو پکارے گا وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے اہل جنت کو پکارے گا وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ یہ سناؤ کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکاریں گے وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت بن جائے پھر ان سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو جو مینڈا لائے جائے گا پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے وہ مینڈا جو کا وہ جو موت ہے اس کو غبحہ کر دیا جائے گا اور وہ منابی کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ دی ہے اب تمہیں مرنا نہیں یہ ان کے لئے خوشی پر خوشی ہوگی اب تو جنت کی نعمت اسے ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نعمت ہے اور اے اہل نار ہمیشہ دی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لئے یعنی جنتیوں کے لئے خوشی پر خوشی اور ان کے لئے یعنی جہنمیوں کے لئے غم بالائیں غم تکلیف تو تکلیف عذاب تو عذاب پھر اس پر موت بھی نہیں آنے نسعل اللہ العفو والعافیہ فی الدین و الدنیا والآخرہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا عافیت کا دین دنیا اور آخرت میں سوال کرتے ہیں مسلمان جو جہنم میں جائیں گے ان کے لئے کیا حضاتی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محمود کے صدقے میں اس امت پر بہت مہرمان ہے ان کو جو ان کے سلامتِ عمال کے سبب عذاب ہوگا اس کو بھی پردے میں رکھا جائے گا صلو علی الحبیب ایمان و کفر کا بیان ایمان کسے کہتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تفتیق کرے تو ضروری آتی ہے دین سے اور کسی ایک ضروری دینی کے انکار کو کیا کہیں گے کوفر مان لینے کو ان درجات دین کے مان لینے کو کیا کہیں گے ایمان اور ان کا انکار خواب ایک کا انکار کرے یہ کیا ہو جائے گا کوفر اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا تو سب کچھ مانتا ہوں لیکن ایک کا انکار کر دیا جب بھی وہ کوفر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین کیا ہیں ضروریات دین وہ مسائل وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام چانتا جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت اللہ عز و جل کا ایک ہونا انبیاء کی نغوت جنت و ناب حشر و نشر و غیرہ مثلا یہ اعتقاد یہ ایمان یہ اقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خاتم النبیین ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا تو یہ ساری کی ساری پتے کیا ہیں ضروریات دین جلابی ہے یہاں کہا گیا خاص اور عام دین کے موقع سے آئی دین کو ہر خاص و عام جانتے ہیں خاص و عام کہا گیا نا تو عام عوام سے مراد کون سے لوگوں وہ بھی سنوی تھی عوام سے مراد یہ بھی جنہوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا عوام سے مراد وہ مسلمانیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہو مگر علماء کی صحبت صرف یاد اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہو تو وہ مسلمان جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں علم دین کے مسائل دینی مسائل کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں عوام سے مراد وہ عوام سے مراد وہ نہیں کہ جو کوردہ جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤ ہوتے ہیں ان کو کوردہ کہتے ہیں اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ عوام ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کنمہ پیچھو نہیں پر سکتے ہیں تو عوام سے مراد وہ لوگ نہیں عوام سے مراد کونسے لوگ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں اور مسائلِ علمیاں ان سے سیکھتے ہوں ان کو شوق سے حاصل کرتے ہیں وہ عوام خواہ سے مراد علماء ایسا طبقات جو عوام علماء کی صحبت میں رہتا ہو اور جو علماء ہیں وہ ضروری باتیں جو عوام اور خواہ جانتے ہوں ان کو کیا کہیں گے ضروری آتے ہیں ایسے لوگ جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے اور کوردہ چھوٹے کھٹے گاؤں میں یا پہاڑوں پر رہتے ہیں علماء کی صحبت سے محروم ہے جو ان کا کیا ہوگا ایسے لوگ عوام نہیں کہلائیں گے ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقع ہونا وہ اگر نہیں جانتے کسی ضروریات دین کو تو ان کے نا جاننے سے وہ ضروری چیز غیر ضروری نہیں ہو جائے گی وہ ضروری ہی رہے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے ان کو مطلب وہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور دن سے نا واقع ہونا اس سے ضروریات دینوں غیر ضروری نہیں کر دے گا تو وہ مسلمان ہے یا نہیں